بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلواما میں واقع ہوا اور میں نے اس کے پر تب ہی رسپونڈ کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے پر الزام لگایا گیا لیکن ہمارا ایک بہت اہم وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی ارابیہ کی انویسمنٹ کانفرنس تھی جس کی ہم بہت دیر سے تیاری میں تھے لہٰذا میں نے تب اس لیے فیصلہ کیا جواب نہ دینے کا کیونکہ ساری اٹینشن اس کانفرنس سے اور ان کی وزٹ سے اس کے پر چلی جانی تھی اس لیے جب کراؤن پرنس واپس گئے ہیں میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں اور میں ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں پہلے تو آپ نے پاکستان پر الزام لگا دیا نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے کوئی اہمک بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبٹاج کرنے کے لیے اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس ہم نے پندرہ سال کی دہشتگردی کی جنگ جس میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں ایک دہشتگردی نیچے جا رہی ہے امن آ رہا ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی ہے اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے اور میں یہ بھی سوال پوچھا چاہتا ہوں ہندوستان کی گارمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھسے رہنا ہے اور ہر بار ہی کسی قسم کا کوئی کشمیر میں ثانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دا ٹھرا دینا ہے تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلوگ شروع ہوئے آگے بڑھے یہ تو بار بار پاکستان کو ایک ویپنگ گوئی بنائے رکھیں گے آپ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے نئی سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشتگردی کریں اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشتگردی کریں ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے اور دوسری چیز جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں دہشت گردی یہ ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو پاکستان وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوئے ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں ہمارا سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوئے دہشت گردی سے لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن میں آپ سے آخر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے ایک انٹروسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈیمنشنل اپریشن ظلم کرنا ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا اگر آج افغانستان کے اندر سترہ سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور باتچیت سے ڈائلاؤگ جو سے مسئلہ حل ہوگا کیا ہندوستان میں اس کے پر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پہ سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے سٹرائک کرنی چاہیے پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج جوری اور ایکسیکیوشن بننے کی اجازت دیتا ہے یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہیں دوسری چیز آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بڑی بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھائے جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اس میں عقل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح آفغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا